ہیلو کسان بھائیو میرے پسو پالک بھائیو یدی آپ کی گائے بھینس دودھ کم دے رہی ہے تو آپ گائے بھینس کے دودھ بڑھانے کے لیے یہ دانہ کھلا سکتے ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں یہ جو دانہ ہیں وہ کتنی ماترہ میں کھلانا ہے وہ بھی بتائیں گے اور کیسے کھلانا ہے وہ بھی بتائیں گے پوری جانکاری جرور سے جرور دیکھ لینا یدی آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک فالو کر لیں دھنیواد یہ جو دانہ آپ دیکھ رہے ہیں کپلا پسو آہر کی طرحی یہ دانہ آپ کو دیکھے گا اس کو مکس دانہ کہتے ہیں اس میں سبھی پرکار کے نوٹرینٹس اور پوسک تتو آپ کے پسووں کے لیے مل جائیں گے اس میں سبھی پرکار کے دانے ہیں ساتھی ساتھ سبھی پرکار کی کھل جو رہتی ہیں وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گی اور اس کو کیسے کھلانا ہے اس کا نام ہے گداوری کے نام سے مکس سلور میس کے نام سے آتا ہے جیدہ دودھ جیدہ گھی اور جیدہ ماوا یہ اس کا کہنا ہے یدی آپ اس دانے کو کھلاتے ہیں تو زیادہ گھی آپ کو دے گا دودھ اور جیدہ ماوا بھی ملے گا آپ کو اس پرکار آپ کو جو ماترہ دینی ہیں یدی آپ کی بھینس دس لیٹر دودھ دیتی ہے تو آپ کو اس دانے کو پانچ لیٹر دانا آپ کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے دو ڈیڑھ سے دو گھنٹے پہلے آپ اس کو پانی میں بھگو کے رکھنے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سارے پرکار کے کھل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی ساتھ بنولے کی جو کھل رہتی ہے بھو بھی ملے گا اور مشچر منلول مشچر جتنے بھی رہتے ہیں وہ سارے سارے نیوٹرنٹس آپ کو اس دانے میں مل جائیں گے یہ دانہ آپ کے گائے بھینس کا دودھ بڑھانے کے کام آئے گا کپاس کے دانے بھی آپ کو اس میں ملیں گے بیٹ جو رہتے ہیں کپاس کھل بھی آپ کو ملے گی آپ اس کو ایک گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیں اس کے بعد آپ جو بھس دیتے ہیں اس بھس میں ملا دیں ساتھ میں اس بھس میں آپ ایک جو بالٹی رہتی ہے اس کو آرے چارے کو بھی ملا دیں بڑے چاپ سے یہ بھینس اس دانے کو کھائے گی آپ کی گائے بھینس کا دودھ بڑھ جائے گا یدی بھینس بھیات چکی ہے اس کے پندہ دن بعد آپ اس دانے کو دینا چالو کر دیں تو آپ کی گائے بھینس کا دودھ نسچتی ہی بڑھے گا امید ہے جانکاری پسند آئی ہوگی بیٹی دیکھنے کیلئے دھنیواد